اس لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کی زندگی میں تھی آج بھی اسی طرح ہے ہمیں یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ آپ کی بات کیا ہے اللہ نے آپ پہ دو وحی نازل فرمائی ایک وہ جسے قرآن کہتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہے ایک وہ وحی سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا اس قرآن کا بیان اس کی تفصیل اس کی تفصیل سکھائی نماز کا حکم قرآن میں ہے اسی مرتبہ سے زائد ہے اور لیکن نماز پڑھنی کیسے ہیں یہ رسول اللہ کو سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے کون سی نماز کتنی رقعات میں پڑھنی ہے اس رقعات میں کیا کیا ادا کرنا ہے کس طریقے کے ساتھ آپ نے اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے روزہ کیسے رکھنا اس کی آغاز کیسے ہونا اختتام کیسے ہونا روزہ کی اندر کیا ممنوعات ہیں یہ ساری باتیں قرآن صرف کہتا ہے کہ اللہ یا ایوہ اللہ دین آمن اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتب علیکم سیاہ تم پہ روزے فرض ہیں کما کتب عللہ دین من قبلکم جس طرح تم پہ پہلے ہیں اب روزے تو فرض ہو گئے کیسے رکھنے ہیں یہ رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زکاة دینی ہے آتو زکا زکاة دے کتنے مال پہ دینی ہے کتنی دینی ہے کن کو دینی ہے یہ ساری تفاصیل نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعْلَمُ جَانْ لُوْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهُ کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مِنْ حِيْسُ السَّاتھ نہ سہی رہنمائی کے اعتبار سے آج بھی آپ کی رہنمائی زندہ ہے بیکھیں قرآن اسی طرح موجود ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل گوا اس کا ایک لفظ بھی نہیں بتلا اسی طرح اعتبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا وہ سارے کا سارا احادیث میں موجود ہے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ان میں تخصیص کرتے ہیں کہ قرآن کو مانو فلاں کو نہ مانو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا قرآن کا علم مل ہی نہیں سکتا جب تک محمد رسول اللہ سرہنمائیناہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت یہاں یہی بات سمجھا رہے ہیں وَعْلَمُوا جَانْ لُوْا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ پھر ایک اور بات کہ جو بھی انسان اس کے سامنے ایک بات پیش کی جاتی ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تدویر آتی ہے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہو جائے ایسے نہیں ایسے کر لیں کوئی بھی گھر کے اندر مسئلہ ہو دوستوں کے اندر مسئلہ ہو ملکوں کے اندر مسئلہ ہو مشابرت ہوتی ہے ہر بطا اپنی رائے پیش کر رہا ہے لیکن یاد رکھیں حکومتوں میں گھروں میں معاملات میں تو رائے پیش کی جا سکتی ہے اور اس رائے کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے دین کے اندر کسی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے کسی کی بات کی کوئی حقیت نہیں ہے آپ کی سوچ کیا ہے سارا زمانہ ایک سوچ بنا لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دوسرا ہو تو سارا زمانہ غلط ہے ساری دنیا کے انسان غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کی بات درست ہے تو اللہ رب العزت یہاں یہ بات سمجھا رہے ہیں لو یتیعکم فی کثیر من الامر جو باتیں تم سوچتے ہو جو باتیں تم کہتے ہو جو تمہارے مشورے ہیں اگر ان کی تمہاری باتوں کو مان لیا جائے تو تم ہی مسئیبت میں پڑ جاؤ گے اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لو اکنہ اللہ اکبر اِن تُتِ اَكْسَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اے میرے نبی زمین پر رہنے والے لوگوں میں اکثر لوگ اگر ان کی آپ بات مان لیں گے تو آپ بھی اصل رستے سے ہٹ جائے یعنی لوگوں کی سوچ خلق ہے اللہ کی بات درست ہے جو اس نے اپنے نبی پر بہی کی ہے وہی بات بالکل افضل اور درست ہے اللہ رب العزت اس بات پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے دیں اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری سوچ تمہاری باتوں کو مان لیا